بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ عمل جدائی کا عمل ہے ہر ان دو شخصوں کا تعلق ختم کرنے کے لئے جن کا آپس میں نجائز تعلق ہو دشمنوں کو جدائی کرنے کے لئے ایسا زبردست عمل کہ اس عمل کے بعد آپ کو کبھی کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی یہ جدائی کی نماز والا عمل بڑا مشہور عمل ہے آپ جیسے ہی اس عمل کو کرنا شروع کرتے ہیں ان دو شخصوں کے درمیان جدائی ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کا آپ تصور کریں گے طلاق کے لئے بھی عمل کام کرتا ہے لیکن بلا وجہ کسی کی طلاق کروانا یہ بہت بڑا گناہ ہے ایسے گناہ سے بچنا چاہیے اگر جائز کام کے لئے آپ کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بیوی اپنے شہر سے بہت زیادہ تنگ ہو لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے شہر سے طلاق نہیں مانگ سکتی برادری اور رشتہ داروں گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہے تو اس صورت میں اگر وہ یہ عمل کرے تو اس کا شہر اس کو طلاق دے دے گا اگر کسی کا شہر اسی طرح اپنے گھر والوں سے مجبور ہو اور رشتہ داروں سے لوگوں کی باتیں سننے سے ڈرتا ہو اپنی بیوی سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی خود ہی اس کی جان چھوڑ دے اور طلاق مانگ لے تو اس کا شہر بھی عمل کر سکتا ہے خدا نخواستہ کسی کے گھر والوں کا کسی کے ساتھ نجائز تعلق ہو رشتہ داروں کا دوستوں کا تو اس نجائز تعلق کو ختم کرنے کے لیے بھی عمل بہت زبردست اور فائد مند ہے اگر کسی شہر نے دوسری تیسری شادی کر لی ہو اور پہلی بیوی پر بلکل توجہ نہیں دیتا یا دوسری بیوی نے اپنے شہر کے اوپر تویز جادو اتنے کیے ہو کہ اب شہر مجبور ہے کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے تو اس صورت میں اس کی پہلی بیوی بھی یہ عمل کر سکتی ہے تاکہ وہ دوسری کو طلاق دے دے آپ کے بچے ہیں آپ کا گھر خراب نہ ہو ہر دو شخصوں کو جدا کرنے کے لیے یہ عمل بہت فائدہ مند ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں ایسا وقت جو نفل پڑھنے کے لیے مقروح نہ ہو یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک آپ یہ عمل نہیں کر سکتے اثر کے بعد مغرب کی ازان تک آپ یہ عمل نہیں کر سکتے اشا کی نماز کے بعد صبح و فجر کی نماز تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں صبح سورج نکلنے سے لے کر اثر کی ازان تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں مغرب کے بعد پھر اشا تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے حسب تفیق صدقہ ادا کریں جن دو شخصوں کو جدا کرنا ہے ان کا تصور کریں اس کے بعد آپ باوجو حالت میں دو رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں جدائی کی نیت سے پہلی رکعت میں آپ سبحانک اللہ الحمد شریف مکمل پڑھیں اور اس کے بعد چالیس مرتبہ سورت طبت یدہ اب الہبی وطب چالیس مرتبہ مکمل سورت پڑھیں دوسری رکعت میں سورت فاتحہ الحمد شریف مکمل الحمد شریف مکمل پڑھنے کے بعد آپ تیس مرتبہ سورت فیل پڑھیں نفل مکمل کرنے کے بعد آپ ایک تالیس مرتبہ سورت فیل پڑھ کر ان دو شخصوں کے درمیان جن کو آپ جدا کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف پھونک مار دیں اور ان دو شخصوں کی جدائی کے لیے دعا کریں یہ نفل آپ دن میں تین مرتبہ چاہیں پانچ مرتبہ دس مرتبہ جتنی مرتبہ آپ چاہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو شخصوں کا تعلق ایک ہی دن میں ختم ہو تو آپ پچاس نفل بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ ہر روز دو چار چھے آٹھ دس جتنی آپ کی تفیق ہو آپ پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس عمل میں کوئی قید پبندی نہیں ہے کہ آپ کتنے نفل پڑھیں جتنے نفل زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی ریزارٹ ملے گا تین دن یا سات دن لگتار یہ عمل کر لیں انشاءاللہ کبھی کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں رہے گی عمل کی اجازت کے لئے آپ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ ونہ السید کریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہو میری دعا ہے اللہ کریم آپ کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے اللہ کریم آپ کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے اللہ کریم آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ